بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس اللغات العربیہ پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمہ ٹو اردرس الاول پہلا سبق پہلے سبق کا نام ہے حازہ حازہ کا مطلب ہے یہ تو یہ پہلا پیج آسان سے ہے یہ آپ ریڈنگ کر لیں گے یا ہم ایک دار سمجھوں آپ کو سر کر لوں گے ٹھیک ہے آپ اس کی ریڈنگ کر رہے ہیں اور مطلب دہنس کا اردرس الاول پہلا سبق حازہ یہ حازہ بیتن یہ ایک گھر ہے حازہ مسجدن یہ ایک مسجد ہے حازہ بابن یہ ایک دروازہ ہے حازہ کتابن یہ ایک کتاب ہے حازہ کلمن یہ ایک کلم ہے حازہ مطاہن یہ چابی ہے حازہ مکتبن یہ ایک پینچ ہے میز ہے اس طرح ہے پلنگ ہے یہ تنوین کیا ہوتی ہے تنوین دو سیبر دو پیش دو سیر بس اور اس میں کچھ نہیں ہے اور تنوین کن چیزوں کے لیے اسمال کی جاتی ہے تنوین غیر معین چیزوں کے لیے جو اس میں نقرہ آپ کہہ سکتے ہیں انگلیش میں ہوتا ہے آہ ہوس ہوتا ہے اور دی ہوس میں دونوں میں فرق ہوتا ہے وہی چیز یہاں پہ ہے بیت ان کا مطلب ہے آہ ہوس مسجد ان کا مطلب ہے آپ مسجد باب ان کا مطلب ہے آہ ڈوڑ وہی انگلیش ہولا مطلب ہے اس عربی میں تنوین کا ٹھیک ہے اور دی کے لیے ہم عربی میں اس میں ال کا استعمال کرتے ہیں ال بیتو جس کا مطلب ہے دی ہوس مسجد جس کا مطلب ہے دی مسجد البابو جس کا مطلب ہے دی ڈوڑ وہی چیز ہے یہاں پہ بھی یہ سانسا پیج جا کے چلتے ہیں ماہ ہازہ یہ کیا ہے ماہ ہازہ کا مطلب ہے یہ کیا ہے بیتو ہے یہ گھر ہے صحیح ہے صرف آواز بھی آرہی ہے آ 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 کی بتو سیل کیا آ رہی ہے چلیں کریں ایڈنگ چل رکھا رہا ہوں آگے ایڈنگ کریں احاظہ بیٹن کیا یہ گھر ہے نام حاظہ بیٹن جہاں یہ گھر ہے ماں حاظہ یہ کیا ہے احاظہ کمیس یہ کمیس ہے احاظہ سریر کیا یہ پسرہ ہے لا حاظہ کسی جن لا نہیں حاظہ یہ کسی جن کسی ہے احاظہ مفتاح کیا یہ چابی ہے لا حاظہ قلم نہیں یہ ایک قلم ہے ما حاظہ یہ کیا ہے حاظہ نجمن یہ ایک ستارہ ہے احاظہ سفا تمرین تمرین الاول تمرین ما حاظہ یہ کیا ہے حاظہ مفتاح یہ چابی ہے ما حاظہ حاظہ کتاب یہ ایک کتاب ہے ما حاظہ حاظہ قلم یہ ایک قلم ہے ما حاظہ حاظہ بابون بابون حاظہ بابون یہ ایک دروازہ ہے ما حاظہ یہ کیا ہے حاظہ بائکن یہ ایک گھر ہے ما حاظہ یہ کیا ہے حاظہ کرسی کرسی یون کرسی یون یہ ایک کرسی ہے ٹھیک اگلا سفا تمرین 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 ٹھیک ٹھیک ہے آگے چلیں تمرین 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 یہ ایک دستہ ہے ماہازہ یہ کیا ہے یہ کسی ہے یہ مسجد نہیں یہ مسجد ہے ماہازہ یہ کیا ہے یہ کون ہے ٹھیک ہے ماہازہ ماہازہ یہ کون ہے ماہازہ یہ کون ہے ماہازہ تولیبن یہ ایک شاگرد ہے آہازہ والدن کیا یہ ایک شاگرد کیا یہ ایک بچہ ہے رڈکا ہے والدن لڈکا والدن لڈکا کیا یہ ایک لڈکا ہے لاہازہ رجلن نہیں یہ ایک آدمی ہے آگے چلیں ماہازہ یہ کیا ہے ماہازہ یہ کیا ہے ماہازہ مسجدن یہ ایک مسجد ہے منہازہ یہ کون ہے آہازہ تاجرن یہ ایک تاجر ہے آہازہ کلبن یہ ایک کتہ ہے آہازہ کلبن کیا یہ ایک کتہ ہے لاہازہ کتن نہیں یہ ایک بلی کا بچہ ہے یہ کتن بلی کو کہتے ہیں کتن بلی ویسے چلیں آپ کو یہ ایک اس لئے میں بتا رہا ہوں کتن ہوتا ہے جو میل یعنی بلہ اس کو مردو میں کہتے ہیں نہیں یہ بلہ ہے اور جو کتن ہوتی ہے بلی کیا آپ کو واضح آ رہی ہے کیا آپ کو واضح آ رہی ہے جی کیا آپ کو واضح آ رہی ہے ترواز سی نہیں آ رہی ہے اچھا تو میں بتا رہا تھا کہ کتن کہتے ہیں بلے کو اور کتہ بلی کیا آپ کو واضح آ رہی ہے اچھا بلے کو واضح آ رہی ہے جو کم نیٹ کا میں ایسے مسئلہ ہے ٹھیک ہے پھر آگے پڑھیں جو کتن کا مطلب ہے بلہ اور کتہ تن بلی ٹھیک ہے پھر آگے چلیں پھر آگے اچھا بلے کو واضح آ رہا ہے آگے پڑھیں اسلام علیکم جی آپ کی واز پھر بند ہو گیا کیا آپ کو واز آ رہی ہے کیا آپ کو واز آ رہی ہے میری یہ کیا ہے یہ ایک اونٹ ہے آگے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ مرگا ہے یہ ایک مرگا ہے یہ کون ہے یہ ایک ٹیچر ہے کیا یہ ایک کمیس ہے نہیں یہ ایک رومال ہے آگے پڑھیں آگے پڑھیں نہیں اکواہ وقت پڑھو اور لکھو ماہازہ یہ کیا ہے حازہ قلمن یہ ایک قلم ہے حازہ کلبن یہ ایک کتہ ہے من حازہ یہ کون ہے حازہ طبیبن یہ ایک ڈاکٹر ہے حازہ جملن یہ اونٹ ہے حازہ قلبن کیا یہ کتہ ہے لا حازہ کتن نہیں یہ ایک بلہ ہے حازہ دیکن کیا یہ مرگا ہے نام جیہاں حازہ حسانن کیا یہ ایک گھوڑا ہے لا حازہ حمارن نہیں یہ ایک گدھائے حازہ مندیلن یہ ایک رومال ہے حازہ ولدن کیا یہ ایک لکھا ہے نام جیہاں من حازہ یہ کون ہے حازہ رجلن یہ ایک آدمی ہو ٹھیک ہے اگلے سامن پہ آجیں یہ بھی پڑھنا جی پڑھنا شروع کر دیں اگل سے ثانی اچھا صدق زالک زالک زالکا کا مطلب ہے وہ زالکا کا مطلب ہے وہ ڈیٹھ انگلیش میں اس کا مطلب ہے ڈیٹھ اور دو میں اس کا مطلب ہے وہ اگلیش میں اس کا مطلب ہے زالکا کا مطلب ہے اگلیش میں اس کا مطلب ہے اگلیش میں اس کا مطلب ہے اگلیش میں اس کا مطلب ہے من حازہ و من زالکا من حازہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے صحیح ہے بلکل حازہ مدررسن یہ ایک استاد ہے و زالکا امامن اور وہ امام ہے مسجد کا امام ہے ٹھیک ہے ما زالکا یہ کیا ہے وہ کیا ہے زالکا وہ کیا ہے زالکا حجر وہ ایک پتھر ہے آزہ سکرون و زالکا لبنن یہ شراب ہے آزہ سکرون کہتے ہیں چینی کو شکر کو اور وہ دودھ ہے یہ شکر ہے اور وہ دودھ ہے یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے یہ چینی ہے و زالکا لبنن اور وہ دودھ ہے آنکھے میں پڑھنا ہے جی پڑھیں ایک روح وقت پڑھیں اور یہ ایک روح کی ہے آزہ سکرون و زالکا لبن یہ چینی ہے اور وہ دودھ ہے من زالکا وہ کون ہے زالکا امامن یہ امام صاحب ہے من زالکا وہ زالکا امامن وہ امام ہیں وہ امام صاحب ہے ازالکا فتن کیا وہ بلہ ہے لا زالکا قلبن نہیں وہ پتہ ہے ماں حازہ یہ کیا ہے حازہ حجرون یہ پتھر ہے ٹھیک الکریمات جدید امامن امام صاحب حجرون پتھر سکرون چینی لبنن دودھ ٹھیک ادس سالس اس سبق بیتون گھر البیتون بیتون گھر البیتون بیتون کا مطلب ہے آہ ہاؤس البیتون کا مطلب ہے دی ہاؤس یعنی کہ بیتون میں ہم نے کسی گھر کو مہین نہیں کیا لیکن البیتون میں ہم نے ایک خاص گھر کو مہین کر دیا ہے کتابون آبک الکتابون دی بک والیکم السلام آج ہم پڑھیں کتاب دروس اللغت اللہ ربیہ اور صحیح کتنا بڑی ابھی تک بس اب تھوڑ سی رائے گیا آج کلاس مکمل ہونے والی ہے بھے پر میں کیوں ہی شکل کر ہے جو کیوں اب بھے کسی پرے اب بھی دور ازاں ہو رہی ہے تو صحیح کل سا فیش نمبر ہے اب بھے آزاں ہو رہی ہے رکھتا ہی پیڈی ایف کے اوپر پیڈ نمبر 11 ہے کتاب کا نام ہے دروس اللہ ربیہ اللہ لکت اللہ ربیہ یہ ٹھیک ہے چھپ اللہ ٹھیک پیج نمبر بتا دیتا پیج نمبر 11 پیدی اکیو پر چلیں آزان ہوگی ادھر آپ شروع کرتے ہیں ادھر سو سالش تیسر سبق یہاں سے آپ پڑھنے شروع کر دیں جی آپ ہی پڑھنے شروع کر دیں ادھر سو سالش تیسر سبق بیتن گھر البیتو یہ بیتن بسم نقرہ البیتو خاص کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتاب یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب قلم قلم القلم یہ کلم سر مزیر ملنے ہی رہی کتاب 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 کا نام ہے دروس اللغت العربیہ پیڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر 11 یہ آپ پڑھنا شروع جاری رکھیں جمال اونٹ الجمال یہ یہ اونٹ جی القلم مقصور یہ یہ کلم ٹوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے الباب مفتوح یہ دروازہ کھلا ہوا ہے الولد جالیس یہ لڑکا پیٹھا ہوا ہے والمدرس واقف اور استاد کھڑا ہوا ہے الکتاب جدید یہ کتاب نیا ہے والقلم قدیم اور اور کلم قرآن ہے الحمار صغیر گدھا چھوٹا ہے والحسان قبیر اور گھوڑا پڑا ہے الکوسیو مخصور قوسی ٹوٹی ہوئے المندیل واسخون 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 اور ومال گندہ ہے گندہ اچھا اور بیگرانڈ میں لگتا ہے کہ کسی کی اضان ہو رہی ہے تو تو دل رکھ جائے مسجد دور ہے سید ٹھیک ہے الحجر سقیر پتھر بھاری ہے والبرک خفیفا اور سفہ خفیفا ہلکا ہے سید صحیح ہے دودھ گرم ہے انقمیسو نزیب فن اور انقمیس ساف ٹھیک ہے آگے چلیں جی پڑھیں جی مسکین جمعی ایکسرسائز جمع اکرہ مکتب معذبتی آواخر قلیمات اکرہ پڑھئے اور لکھئے معذبتی ان کے الفاظ کے آخر میں جو حرکات ہیں ان کی مضبوطی کے ساتھ ہم نے ان کو پڑھنا ہے دبتی مضبوطی کے ساتھ جیسے یہاں پہ لفظ ہے مسجد معذبتی آواخر قلیمات قلیمات کے آخری حرکات کو مضبوطی کے ساتھ پڑھئے جی ٹھیک ہے مسجد المسجد المسجد یہ پانی ما پانی یہ گلتی کر رہی ہیں آپ یہ گلتی کر رہی ہیں جی سر آپ یہ گلتی کر رہی ہیں جب بھی ہم لگاتے کسی لفظ کے ساتھ تو ہم تنوین نہیں لگا سکتے اگر تنوین لگائیں گے تو غلط ہو جائے گا تو آپ اس کو پڑھیں موسیقی سکتے موسیقی 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 مسجد المسجد یہ قلم، الکلب یہ کتا، قلب ہے کتا، قمیس، ولد، لڑکا، الحجر، یہ پتھر، الولد، یہ لڑکا، شمار، گدھا، الحمار، یہ گدھا، الحسان، یہ بھرا، حسان، بھرا، ٹھیک، صحیح ہے بلکل، آگے پڑھیں سر، الیفلام کا استعمال ہم کہاں دکھتے ہیں؟ جی، کس کا؟ کس کا استعمال؟ سر، الیفلام کا استعمال دل پر سیاگے کیا در در الیفلام کا استعمال الیفلام کا بھی ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ جب بھی ہم کسی خاص چیز کو بتانے کیلئے ہم الیفلام لگا دیتے ہیں جیسے بیتن کا مطلب ہے آہ ہاؤس، اس میں میں نے کسی خاص گھر کو مہین نہیں کیا لیکن جب میں کسی خاص گھر کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، پھر میں آپ سے کہوں گا ال بیتن، یہ خاص گھر جو ہمارے سامنے ہے، اس گھر کی میں بات کروں یا کوئی بھی خاص گھر ہے تو کسی ایک چیز کو مہین کرتے ہیں جب ہم تو ہم الیفلام لگا دیتے ہیں ساتھ کسی چیز کو جب مہین کرتے ہیں اس کو ہم الیفلام لگا دیتے ہیں اور آخر میں دمہ لگاتے ہیں اس کو تنویر نہیں لگا سکتے تو یہ دو پوائنٹس آج ہم نے پڑھیں جی آگے آپ پڑھیں کسی چیز کو سپیشل فیر کروانے کے لیے اس کے سامنے کے سامنے بلکل ٹھیک ہے آگے جاری رکھ پڑھنا شروع کریں ملکٹس آج ہم ایک جب آپ مکتے ہیں یہ میز ڈوٹی ہوئی ہے ٹھیک مدرس جدید ہم ملکٹس آج ہے باقی آپ دوسرا پڑھیں دوسری پرمرنر کا نام ہے آپ پڑھنا شروع کریں میرے ایک آپ ہیں اور آپ کا کیا نام ہے ٹھیک ہے فائزہ صاحب آپ پڑھنا شروع کریں اس کو تم مجھے دیں گے ورک کا میننگ ہی نہیں ہے پھر ہاں چلیں پھر آپ نے خیر شروع میں مش کر لیے اس لیے پھر ٹھیک ہے پھر آپ نیکس ٹیم جب کبھی کلاس ہوگی نا تو آپ کو یہ کلاس دوبارہ لے لینا ٹھیک ہے یا پھر اس کی کلاس کی ویڈیو دیکھ لینا تو اسے بھی آپ کو انچالا سمجھ آ جائے گے سارے لفظوں کے معنی ہونا ٹھیک ہے جی یوٹیوب پہ تو ایک فائزہ ہے آپ پڑھنا جائے رکھیں جی ہم نے اس کتاب کو شروع کیا ہے جو دو سبق آپ کے ابھی مس ہوئے نا آپ وہاں سے دیکھ لینا اگر کچھ چیز سمجھ نہیں تو میں آپ کو پڑھا دوں گا ٹھیک ہے یہ اگر آپ نے ویسے پڑھنا ہوا تو پڑھ لینا کوئی مسئلہ نہیں کل ویسے بھی سبق میں فارغ ہوں گا تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتی ہے اگر پڑھنا چاہیں ٹھیک ہے اچھا مرزی آپ دونوں کی اگر آپ کلاس لینا چاہیں تو لے لیں ورنہ چھٹی کرنا چاہیں تو چھٹی کر لیں ٹھیک ہے کل انشاءاللہ کلاس ہوگی اب آپ اس کو مکمل کریں اس کو پڑھنا ٹھیک ہے واسخن ٹھیک ہے واسخن واسخن غنیس گندی ہے البابنو باردن دودھ ٹھنڈا ہے المسجد مفتوحن مسجد کھلیوی ہے الحجر کبیر پتھر بڑا ہے اللبن بارد دودھ ڈھنڈا ہے والماء حارن اور پانی گرم ہے المہندیس جالیس والمدرس واقف استاد انجینئر بیٹھا ہوا ہے والمدرس واقف اور استاد کھڑا ہے القمر بعید اور چاند دور ہے المندیل نظیف اور برمال ساکھ سے ٹھیک ہے صحیح ہے آگے پڑھیں آگے املاع الفراغ فیما یلی بیوگاع کلمت المناسبہ املاع الفراغ خالی جگہ کو پڑھ کریں فیما یلی بیوگاع کلمت المناسبہ یہ جو نشید دی کی خالی جگہ ہیں ان کو ہم نے مناسب لاؤس کے ساتھ فل کر رہے ہیں من الکلمات التالیہ نیچے دیئے گئے جو الفاظ ہیں ان کی مدد سے وہ ہم سے کہہ رہا ہے جو نشید سے ہم نے الفاظ دیئے ہیں ان کی مدد سے ان خالی جگہ کو پڑھ کریں یہ ہم سے کہہ رہا ہے جمیل، خوبصورت، واسخ، غندہ، مفتوح، خلا ہوا، حار، گرم، سقیل، بھاری، خفیف، ہلکہ، الحجر الحجر سقیل پرتھر بھاری ہے الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے القمر جمیل چھیک ہے چان خوبصورت ہے البرق خفیف سرپیج حلقہ ہے المندیل مدیل وصیق رومال گھنڈا ہی اللبنن اللبنن اللبن ہارن ٹھیک ہے اللبن ہارن آج بس یہ تک پڑھیں گے انشاءاللہ کلم پیج نمبر ٹھاتین سے شروع کریں گے پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر ٹھاتین ہے اس ویڈیو کو میں یوٹیوب پر ڈال دوں گا وہاں سے اس کو لائک کر دینا اچھا فائزہ صاحب آپ کو واضح